حمزہ شہباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملک کیس ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزن نامزت کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے حکمات جاری حمزہ شہباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کوٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے ڈاراگون سکینڈل میں خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیح کی استعدا کرے گا میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لاکپت جیل میں قید نواز شریف آرزائے قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکنی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی سابق وزیراعظم نواز شریف کو کس ہسپتال میں داخل کرائیں پنجاب حکومت کے لیے نواز شریف کی صحت سرد درد بن گئی نواز شریف کے لیے لاہور کے تین اور راولپنڈی کا ایک ہسپتال شارٹ لسٹ جبکہ آج نواز شریف کو کوٹ لاکپت جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان نواز شریف کی ہسپتال منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی صبح ہسپتال میں منتقلی کے حوالے سے لاعلم شریف خاندان نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے لیے پنجاب حکومت سے مطالبہ کر دیا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کامپلیکس میں داخل کروایا جائے جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سمات کرے گا وزیر آزم کا لاہور آئیں گے عمران خان صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کے تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع نئی حکومت پرانہ پروٹوکول سادروں اور وزیر آزم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ لڈی اے کے دو لکشری گاڑیاں کیابینٹ ڈیویین کے پروٹوکول کو دے دی گئیں وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں میک مو کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیٹری انڈسٹریز ندیم اور رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا ایل پی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروخت ہوگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹرسائیکل سکوارڈ بھی کرے گا ایل ڈی اے نے پہلا بیلڈنگ کنٹرول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک لاہور نیوز کی دوسری سالگرہ ہیڈ آفیس میں کے کٹنے کی تقریب گورن پنجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوص شرکت چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میں آمیر محمود کے ہمراہ کے کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چودری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں موسیقی میاں آمیر صاحب کو میاں کاشک خوی صاحب کو میں مبارک بات پیش کروں گا میری طرف سے اور لڈی اے کی جانب سے بھی بہت مبارک ہوں میاں آمیر صاحب کو اور ساری ٹیم کو لاہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیا بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کوریج پر لاہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صاحبت کی مثال قائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کےک کارٹا ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران خان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنماؤں کا بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں اپوزیشن نیڈر حمزہ شہباز بھی لاہور نیوز کی عالا کار کردگی کے مطرف مبارک بات دی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لاہور نیوز کی سالگیرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور لاہور کے عالی پولیس افسران کی ایک آفیس آمد چیرمن دنیا میڈیا گروپ پورن کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید بشارت راجہ میاں اسلام اقبال میاں محمود رشید ڈاکٹر یاسین راشد سمیت دیگر وزراء کی بھی شرکت سینیٹر کامل علی آگا پرویز ملک عبرار الحق علامہ راغب نئیمی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیر آفیس آمد لاہور نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کا اعتراب موسیقی 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 آپ کی مینجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کے جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائے بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے آفیس میں کے کٹنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے سریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت تائم رکھے گا عبدالعلم خان کی گفتگو تقریب میں شعب صدی کی اجاسم شریف اور دیگر رہنمائے بھی موجود مارل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کے کٹنے کی تقریب مارل ٹاؤن سوسائٹی کے سادر صحابزادہ سیفر رحمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کمرسے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل لجاگر کی یہ مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ جاگر ہوئے لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگیرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کاتا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سافر جاری رکھنے کے لیے نک کاہشات کا اظہار اور چودھویں چولستان ڈیزرٹ ریلی میکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودھا سے سترہ فروری تک مرقد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے